ایک ٹائم تھا جب پاکستان ٹیم میں نو کیپٹن کھیلتے تھے اب سیم انڈیا میں ہونے والا ہے ایسا لگتا ہے جی ساتھ کپتان جو ہیں وہ ایک سال میں سی لنکا نے بھی تبدیل کیے ہیں اور انڈیا بھی ساتھ کر چکا اگر ایک اور ہو گیا پت یا آئی آر یا ایون شیکر دون جو ہے وہ کپتان ہوتنار دک پانڈیا کپتان ہوتا تو چار کانڈیڈیٹس تو یہ آپ نکال دیں یہ بنگلہ دیش بغیرہ کوئی بلائیں نہ ان سے نیوزیلنڈ کھیلے گا نہ ان سے انڈیا کھیلے گا کیونکہ یہ ٹاپ سکس سے باہر چلے گئے ہیں جائن دوستو دوسرا اوڈیا یہ آج چینز کیا ہوں گے پلائنگ ایلیمن میں اکشر پٹیل انجرڈ ہو گئے ہیں ان کی جگہ کون آئے گا اور بڑی بات شیکر دون کچھ اور مچیورٹی پہلے سے زیادہ امپروڈ مچیورٹی دکھائیں گے کپتانی میں اس میچ میں چونکہ پچھلی بار تو آپ کو پتا ہی ہے کہ مر مر کے جیتے تھے یا یوں کہے کہ بس جیت گئے تھے تو بس جیت نہیں چاہیے ویسٹنڈیز نے قراری ٹکر دی تھی اب ان کا اگر ٹیم انڈیا کا موریل ہائی ہوگا جیت سے تو ان کا بھی پوری طرح سے موریل ہائی ہوگا کہ وہ اس بار اس جیت کو جیتے جس کے وہ قریب پہنچ گئے تھے تو چینجز کیا ہوں گے اس کے ساتھ اور بھی کئی سارے اپ ڈیٹس ہیں پاکستان شلنکا کا بھی میچ ہے اس پر بھی اور ٹیم ایڈیا جو کی کپتانوں کی خان ہے کیا اس طرح کے بلاو اور بھی کسی بورڈ نے کیے ہیں یا بس انڈیا ہی ہے جو ریکارڈ بنانے پر طلاح ہے اسکارڈ میں نہیں اس کو لے کے ٹھیک ہے جیس سوریا تو اینا سکارڈ میں جیس سوریا سے جو اینا اور یہ کوئی پتہ نہیں وہ جو دوسرا کمارا جو ہے اس میں سے کسی ایک کو یہ شاید یہ فاز بالر چینج کر کے وہ لڑکا جو دوسرا ہے اس کو کچھ لو کہتے ہیں آپ جان بھوچ کے نام آگے پیچھے کر دیتے ہیں نہیں 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 میرے زبان پہ نہیں چڑھتا میں تو بس تفار نہیں مینڈس تو اتنے ان کے بالر اتنے ہر دوسرے بالر کا نام مینڈس ہے نہیں نہیں کشال مینڈس یا دوسرے مینڈس کی بات وہ بالر بھی مینڈس ہی ہے جو آف سپنر کی بات کر رہا ہے میں فاسٹ بالر کی بات کر رہا ہوں ایک فاسٹ بالر رجیتہ کی جگہ ایک اور فاسٹ بالر ہے شاید اس کو یہ رجیتہ کی جگہ کھلا لیں ہاں ایک آٹ چینج ایک تو فوسٹ ان کی بھی چینج ہے آبیسلی وہ باہر ہو گیا سپنر جو ہے تو اس کی جگہ تو ایک آئے گا یہ آئے گا تکشانہ کی جگہ پہ ایک ہو سکتا ہے یہ رنجیتہ کی جگہ پہ کوئی اور کھلا لیں پاکستان کی ٹیم میں مجھے سوائے ایک چینج کے وہ بھی فوس چینج کے نمان علی انہوں نے بتا دیا ہے مجھے نہیں لگ رہا یہ کسی اور کو چینج کریں گے ایک ٹائم تھا جب پاکستان ٹیم میں نو کیپٹن کھیلتے تھے اب سیم انڈیا میں ہونے والا ہے ایسا لگتا ہے جی ابیشہ کمار یہ مطلب اچھا فیصلہ کیا ہم نے کہ کیپٹن جو ہے اس بندے کو بنایا کہ جس کی اب ٹیم میں کوئیسچن مارک نہیں ہے کہ بھائی یہ ایک فارمنٹ میں ہے دوسرے میں نہیں ہے تیسرے میں نہیں ہے تو تینوں فارمنٹ میں ہے پرفارم بھی کر رہا ہے اور ٹھیک اچھا چل رہا ہے جاوید بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک کھیل رہا ہے اسی کو کبتان رہنے دے اینیویز ابھی یہی ہے اور پاکستان میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو نکالیں اس کو لگائیں ایڈ دا مومنٹ بڑا اچھا چل رہا ٹھیک چل رہا سات کبتان جو ہیں وہ ایک سال میں سی لنکا نے بھی تبدیل کیے ہیں اور انڈیا بھی سات کر چکا اگر ایک اور ہو گیا تبدیل مطلب یہ کہ تبدیل تو نہیں کہیں گے لیکن کوئی ریسٹ کر رہا ہے کوئی انجڈ ہے کوئی ایپسنٹ ہے کسی نے حاضر نہیں لگائی تو کرتے کراتے ساتھ گھلالی جو ہیں وہ کبتان انہوں نے کپتانی کی ایٹیم انڈیا کی اس سال میں ابھی تک ابھی تک سات لوگوں نے تو اگر ایک بھی اور ہو گیا تو یہ جناب ورلڈ ریکارڈ ہو جائے گا ورلڈ ریکارڈ کرکیٹ میں یہ نے اس بک آف ورلڈ ریکارڈ کی بات نہیں کر رہا کرکیٹ میں تو یہ ریکارڈ ہو جائے گا یار دیکھیں ان کا دیکھیں ان کا حق بنتا ہے کہ یہ کپتان فائنڈ کریں ٹھیک ہے اس پروسس میں کچھ کپتان زیادہ ہو گئے ہیں لیکن رزوان اگر کیل راہول ٹھیک ہوتا تو میرا خیال ہے اتنے کپتان زیادہ نہ ہوتے کیونکہ ان کا جو مین فوکس ہے وہ کیل راہول پہ ہی ہے میرا نہیں کہہال ہے پت یا آئی آر یا ایون شیکر دون جو ہے جو کپتان ہوتنا اردھٹ پانڈیا کپتان ہوتا تو چار کانڈیڈیٹس تو یہ آپ نکال دیں تو بھائی جن اب زیاری بات ہے جب وہ نہیں ہے تو کپتان ہے اور بھومرا بھی شاید کپتان نہ ہوتا اگر کیل راہول ہوتا تو تو اس لیے آپ یہ چار پانچ کپتان نکال دیں تو بیکٹو سکیر بن راہول مہ پاترہ پوچھنے جی کوئی ایشیا کپ کی اپ ڈیٹ محسن بھائی ایشیا کپ جی یو اے ہی میں ہی ہوگا یہ کنفرم اپ ڈیٹ ہے یو اے میں ہوگا ابھی ڈیٹ ہے اناؤنس ہو جائے ڈیٹ ابھی اناؤنس نہیں ہوئی لیکن تینٹیٹیو لی وہی ایسا تائیس اٹھائیس آگاست سے اگلے مینے کی بہر آجی تو بھائی جن بابر آزم مطلب ٹھیک ہے انٹرو میں جو ایک کپتان بولتا ہے ویسی باتیں بولی ہیں کچھ ایسا ہٹکے تو نہیں بولا کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے اور اچھا کرنے ہی کوشش کریں گے کافی پیچھے محنت اور پلاننگ جو ہے کوئی انمولڈ ہوتی ہے اور گول کے میدان پر جیسے ہم نے اچھا کیا دوسرے مائچ میں بھی اچھا کرنے ہی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اور اس طرح کی ساری موٹیویٹڈ باتیں ہیں اور ایک دن ریسٹ کیا لڑکوں نے ظاہر ہے کہ بھائی پانچ دن کے ٹیسٹ میچ کے بعد اب اگلے دن ہی تو پریکٹس کرنے نہیں چلا جاتا نا کوئی ریسٹ کرنا ہوتا ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ بولیں کہ ویسے تھوڑا ریلیمنٹ تو نہیں ہے وہ کہے کہ جی آپ بولیں کہ آئی پی ایل میں جو ممبئی انڈین ہے یا آہ سی ایس کے ہے یا جو کے کے آر بھی زیادہ بار جیتی ہویا ہے کہ یہ جو ہے نا نیچی آلی ٹیموں سے نہ کھیلے تو کیا یہ بات پھر مزیدار ہو جائے گی بھائی ٹیسٹ کرکٹ دیکھو آئیڈلینڈ تو بنگلہ دیش تو ہے ہی نہیں سوری آفگانستان تو اس سائکل میں ہائے نہیں ہے ہائے نہیں ہے وہ ان کے ساتھ تو کبھی کوئی کھیل لے ایک ادھا ماچ تو کھیل لے باقی جو نو ٹیمیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے زمبابے کی بھی وہ کوالٹی نہیں آئے تو اس کو بھی بار کر دیا زمبابے تو اس وقت اپنے گھار میں ٹیمیں وہ ہی آڑیستان انہیں رہا ہے آٹھ سے نو ہی ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور وہ نو ٹیمیں بھی App sang� پورے نہیں کھیل رہی ہیں پورا تو نہیں کھیلی نا ٹھیک ہے ٹیموں کے ساتھ کھیل رہی ہیں یعنی پاکستان انڈیا کب ہے چی نہیں ہو رہا ٹیسٹ چیمپنشپ آئی سی سی کی ٹیسٹ چیمپنشپ تو ٹیسٹ کرکٹ میں اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کھیلیں اس کے ساتھ نہ کھیلیں وہ کوئی مزدار بات نہیں ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا ورنہ یہ ابھی انگلائن جو ہے وہ لائن سے باہر ہو جاتا مظہر کتنی مزدار بات ہے کہ انگلائن جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ اتنا فوکس ان کا ہوتا ہے اس پہ تو وہ ان پہ کہتے جی ٹاپ سکس سے یہ نیچے آگیا ان کی بس یہ نیچے باروں سے کھیلیں کوئی یہ بنگلہ دیش بگارہ کوئی بلائیں نہ ان سے نیوزیلینڈ کھیلے گا نہ ان سے انڈیا کھیلے گا کیونکہ یہ ٹاپ سکس سے باہر چلے گئے ہیں تو ٹیم اوپر نیچے پرفارمنس ہوتی رہتی ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے دوسرا مات ہے ویسٹ انڈیز اور انڈیا کا اس میں موسن بھائی کی رائے لیتے ہیں کہ بھائی in a nutshell کیا ہونا چاہیے میرا خیال ہے کل ایک سے بہتر کرے گی اب انڈیا جو مجھے ڈر تھا نا پہلے میچ کا وہ انہوں نے لازمی بات اب نوٹ کیوں گے اور ابھی بھی نہیں کیوں گی نا جی تو پھر ماز رہتا ہے اور اب اکشر پٹیل اگر انجیڈ ہو کے گیا ہے بس میں آپ کو ایک بات بتاؤں اکشر پٹیل کی جگہ بنتی نہیں ہے اس کی جگہ بنتی ہے ٹیسٹ میں انڈیا میں کون کھیلے اس کے جگہ اس کی جگہ بائی جنہ آپ کے پاس لاتداد دیکھیں ان کے فاسٹ بالرز نے بہت اچھ ایسپنر نے بھی کیا ہے لیکن ان کے فاسٹ بالرز نے اکشر کی جگہ کون کھیلے اکشر کی جگہ دیکھیں نا اب ارشدیب کھلے ہیں ارشدیب is best وہ دیکھیں نا تو ایکسٹر آرڈنری فاسٹ بالنگ کرتا ہے نا وہ سلو بالنگ کرتا ہے اور اس کے پاس variation ہے variety ہے اور سب سے بڑھ کے بعد اکشر replacement ہے جڈیجہ کی اور جڈیجہ کی جگہ وہاں پہ بھی اکشر نہ کھیلے سر 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 اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ کوئی وہاں پہ کوئی sop sign ہوئی ہے اکشر پٹیل is not automatic selection of ravindra judeja یہ آپ مانتے ہیں ہاں automatic وہ اگر judeja نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ اکشر پٹیل اچھا میں واشنگٹن سندر کو سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی automatic ہے چھوٹی format میں تو پھر اس کو یہ ابھی انگلینڈ سے بلا لیں کیونکہ وہ squad میں تو نہیں ہے سر انجری کو nursing کر رہا ہے نا heal کر رہا تھا وہ وہاں کھیل رہا ہے it's good for him میرا خیال میں اکشر پٹیل کو دیکھیں وقتیں نہیں لے پا رہا جو spinner اس کا کام کیا ہے what is the job of a spinner ایک spinner کھیلے پھر یہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے کھیلے k22 صاحب نا 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 سرش آئیئر باہر نہیں ہوتا اس نے چوبون رنز کی ہے اور کشن اس کی جگہ نہیں بنتا تو دوستو عرش دیب کو موقع مل سکتا ہے آئیئر باہر نہیں ہو سکتے ہیں اور بھی یہاں آپ نے کئی ساری باتیں سنی پلائنگ 11 کو لے کر آپ اپنی رائے بھی بتائیے گا آپ کسی دیکھنا چاہتے ہیں نہ صرف اکشر بٹیل کی بلکہ آپ کسی already playing player کی جگہ ہے کسی دوسرے player کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے prediction بھی بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے آپ کو آسان جیت مشکل جیت اس پر میں ایک ball بھی ڈال دوں گا تو ضرور اس میں حصہ لیجئے گا اور آپ کے اپنے دوسرے چینل پر بھی پیار دکھائیے کرکٹ کرکٹ تو وہاں پر دو ویڈیو پوسٹ ہو چکے ہیں لاس جیت پر بھی ایک ویڈیو ہے اور بھی کئی سارے ویڈیوز آئیں گے جب آپ کی سپورٹ ملے گی تو وہاں بھی اپنی سپورٹ دکھائیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہیں موسیقی